اور جو ہمارا نہیں ہوگا وہ ترک کرے گا بولیے پندوکر سرکار کی آئیے اس کے پہلے ایک پرچی سے پرارم کرتے دیکھئے دروائے دروائے جن کا نام ریتو ہو تو کھڑا ہو جائے جس کا نام ریتو ہو جن کا بھی بیٹا بیٹی بہن بھائی جس کا نام ریتو ہو ریتو پاٹی ایدی ہے تو کھڑا ہو جائے نہیں ہے سادنباد چلتے ہیں جن کا نام گلاب و بائی یا گلاب جن کا نام وہ کھڑے ہو جائے گلاب و بائی یا گلاب ہے کوئی آئیے یہ بھائیہ مل چکے ہم سے دروائے کمرے میں آئے تھے اور انہوں نے ایک بات کہا تھا آپ لوگ سن رہے ہوں گے یا جو دروائے میں سے لوٹ کے آئے ہوں جہاں ہماری اوپر ملاقات چلی تھی کیونکہ نمبر نہیں آتے تو کہہ دیتے ہیں چلو بھائی دروائے ملیں گے انہوں نے ایک کہا تھا وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہ مہاراج میں کمرے میں نہیں ملنا چاہتا ہوں دروائے میں ملنا چاہتا ہوں اے ان کو چلو دکھا دے یہ سائٹ میں اے ان کو لوگ پہچان پا رہے ہوں گے جو اندر تھے تو ہاتھ اٹھائیں انہوں نے کہا تھا یہ بات کہ نہیں کہی تھی کھڑے ہو کے بولیے انہوں نے کیا کہا تھا جو میں نے کہا کھڑے ہو آپ کو نمبر ہے تو کیا بولیے میں بھی دروائے میں ملنا چاہتا ہوں اے دی ایسی کوئی بات کرتا ہے تو میں نے منتظر سیکھار کرتا ہوں چاہے وہ میرا سشو یا بھت یا کوئی بھی ہو دنیا کا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم دروائے میں کیا پوچھنا چاہتے ہوں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا نہیں بتا سکتے یہ ہم سے میلے مل چکے ہیں پہلے تو ان کی پرچیوں کو میں سینٹ کرتا ہوں آپ لوگ دیکھئے ان نے کیا کیا پوچھا تھا پہلے یہ پہلے مل چکے ہیں ہم سے لیکن اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو دروائے میں ملنا ہے تو ٹھیک ہے مل لیجئے میں آپ کا پرچہ تیار کر چکا ہوں بولیے کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں پاسمائی ہے میں اس لیے کہہ دیا بتا دیا یعنی کوئی مجھ سے مل لیتا ہے اس پر کہہ کوئی بات کرتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں دربار میں ملوں گا بند کمرے میں کیوں کردہ جھکڑ رہے ہو ایدی آپ میں دم ہے تو میدان میں ملو جہاں ہجار ہو لوگے ایک ساتھ دیکھیں گے اور لائپ بھی جائے گا تمہارا حسکت کے پتہ لگے گا اور ہماری حسکت کے پتہ لگے گا اور بند کمرہ میں ہم کچھو بتا دے گا اور تم اکڑے چلے جاؤ یا ہم تمہیں سنٹر نہ گھر پائیں تو اس میں تو اچھا بھی ہماری خرام ہو تو جیسے ان نے کہا تو میں نے تتکہ نے ملتر شکار کیا تھا ان کا چلو دوار ملیں گے بولیے بھی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو کیوں ملنا چاہتے ہو ایک لیے میں ہم سے یہ گدی پھر پوچھنا تھا سرین میں جو سکتی آدھی کوئی بولتی نہیں ہے اور گھر میں میلی ماتا اور میلی ویر ہے وہ پریسان کرتا ہے آپ یہ بتاؤ جیدی ہم کمرہ میں یہ بتا دیتے کہ تم پر یہ سکتی ہے یہ وہ ہے تو کیا ہوا بتانے میں ہمارے تھا کوئی انتر ہے نہیں انتر ہے چاہتے تو کہ ویڈیو میں جائے نہیں ویڈیو نہیں کرتے میں نے یہ گدی سے آسوالنا چاہتے ہو میں نے یہاں آنے سے پہلے کھنو پوچھنا تھا بولو کرو دے بولیے جب یہاں آنے کا نکی کیا نہیں اس کے پہلے میں نے جب جاب کر رہا تھا ملکو دیاں میں دکھ رہا تھا پہلے تو ایک بار آپ کا آواز آ رہا تھا آپ کا آواز آ رہا تھا کان میں کان میں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ رہے ہیں دربار میں بیٹے میں آ رہا ہوں یہاں پہ اور ایک سکتی تھے جانویر کے رکھ میں میرے ساتھ چلی آ رہے تھے اس لئے میرے کو ایسا لگا کہ گتی پہ رہے گا تو ٹھیک رہ گیا ہے ملکو دی سے اچھا مل جائے گا بہت دوسرے چلی ہم نے لکھا بل سکم آف بنا پر کوئی بات نہیں آپ نے پوچھا اچھی بات ہے ہمارا اب ہماری کان میں کان آب آز آ رہا ہے آپ اس پکڑیے گا نہیں دیکھئے گا سرکھے آنے آؤ اور سرکھے آؤ لیکن پکڑنا پکڑی بات نہیں دور سے بات رکھو دور سے دیکھو سمجھ نہیں گا تو ٹھوک ساری رکھ سممند ایک آتما چوڑیل کے شروع میں انیک میلی اس پر سکتی کرتی ہے میلی گدی چیز ہے وہ ہے وہ ہے نکٹی نام کی کالکہ آپ کے ساتھ ساری جگھ سممند اس تھاپت کرتی ہے وہی کہانے بتاتی ہے اس کو نکٹی ایکشڑی کہتے ہیں جو کسی کی بھی روپ آنترن کر لیتی ہے مرلا گدھا بکرا پڑا بھینس پڑیا اور افسرائیں بن جاتی ہیں انیک پرکار کی ایکشڑیاں ہوتی ہیں کچھ ایکشڑیاں نام دھاری ہیں کچھ ایکشڑیاں ان کی سہلیاں ہیں جیسے چونسر جو انہوں کی اترکت بھی جوگنیوں کے بچے ہوتے جیسے آپ کی پیداوار بوٹر ساتھ ہو نہ کیا آپ کے بچے لیکن اٹھارہ سال بعد آپ کے بچے بھی بوٹر سو جائیں گے تو اس لئے چونسر چونسروں کی پیداوار ہوتی ہے ان کے بھی دو سمندل ہوتا جیسے ہمارا آپ کو ہوتا ہے تو سنیئے ساری نے ایک سمند ایک آتما چونسر سروپ میں آتی ہے وہ اسپرس کرتی ہے وہ میلی گدھی کے چیز ہے وہ ایک نکٹی نام کی سپن میں آتی ہے لیکن نکٹی اس میں نہیں لکھا ہے لیکن تم دھوڑتے رہو کہ نکٹی کہاں لکھا ہے یہ میری یاد داست ہے جب بھی بات کروگے تو میں نکٹی ہی کھوں گا جی گردیو سن دو آجار بائیس و تیز و دو آج چوبیس تک یہ سکتی جاگرد ہو کر کے دربار چلائے گے اور آپ کسی کے ویمن کی بات جاننے میں سچم ہو جائیں گے جوا کیا کر دے پرانتو جانتو سکتے ہیں جاننے کی کئی طریقے ہیں جاننے سے سمسحہ کا سمادہ نہیں ہوتا ہے جانتو جاتے ہیں ہمارے دوست تیار بھی دوست پریمی بھی ارے ایک دوسری کی جب دوستی ہوتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ آج کا ملنا ایسے سے ہو جاتا ہے وہ وہاں ہی پہنچتا ہے وہاں پہنچتا ہے پہنچتا ہے موہ سے نہیں پہنچتا بتاؤ بہی کہاں کچھ دار آئی اتنا تم نکلو ہمارے پیچھے سے کئی لوگ کیا کہتے ہیں گانا گاتے ہیں آج نہیں ملیں گے کل ملیں گے کہیں موڑ پہ شنکیت ہے لیکن ہماری سکتی کہتے ہیں سنیے بولی آنکھیں بند کریے آنکھیں کھولیے سامنے دیکھئے آپ کا جنم ڈس تاریخ کا ہے مائک سے ہو لیے جی گردیو چوتھے مہینے کا ہے جی گردیو انیس سو تیتر کا ہے جی گردیو اب تم اپنی سکتی سے پوچھ کے بتانا میرا انیس سو تیراسی کا جنم تو ہے پندہ چاہو انیس سو تیراسی جنم تو ہے لیکن میرا کتنے بجے کا ہے ہی بتا کے دے دیئے اس لیے پتہ لگ جائے گا سکتی میں دیوتا میں اور نیچے کی سکتیوں میں کیونکہ دیوتا کہاں تک پہنچتے ہیں اور دیکھئے اڑنے کی بدیا راکشس بھی جانتے تھے سی بات اڑنے کی بدیا راکشس بھی جانتے تھے اور ہنمان جی بھائی بھی اڑ کے ہی گئے تھے لیکن اتنا بھی پرکھر باجوانے جوانہ تھا جیسے کی آج فورچنرز انڈوورز پھلانی پھلانی گاریاں ان سے بھی ہائی سپیٹ میں دوڑنے والا کال نیم تھا اور ان سے بھی دوڑنے والا دودھ تھا کہ ہنمان جی کے جان بردہ کہ اس کے پاس پہنچا کال نیم کے پاس اور کال نیم ہنمان جی سے آن گئے پہنچ گیا تو بدیا اس کے پاس ہی مجبوط تھی لیکن پراجت اس لیے ہو گیا کہ وہاں پرماتمہ کا اسی بات تھا وہاں راکشسوں کا اسی بات تھا دیکھا نا یہ تمہاری سکری کو چیلنج ہے میرا پندہ چار تیرہ سی کا جنم ہے میری کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا کب کا جنم ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کئی تانترک بیٹھے کہ گروہ جی کی تاریخ ملیات پہ ہم تانتر منت کریں اور جا کے تاریخ صحیح جس کو پتہ ہے سمجھو تانترک اسی پر حابی ہو جاتا ہے کبھی جنم تاریخ اور سمجھ تینٹے بر صحیح مت بتانا تمہارا تانترک کچھ بھی کوئی مائیکہ لال کچھ بھی نہیں بگار سکتا یہ ہم نے آپ کو سب سے بڑی پڑھائی بتا دیئے کسی بھی بیٹی کو گھر کے پروار کو صحیح جنم دیت مت بتانا اور بتا بھی دو تو جنم صحیح نہیں بتانا کتنی بجے ہوا تمہارا کوئی بھی بال بھاکہ نہیں کر پائے گا سبائی دیت تاؤں کے علاوہ کوئی بھی راکشی سے بڑی دیا نہیں چلے گی اس لئے ہمارے پرانے لوگ بس طور پھوٹو نہیں دیتے تھے آپ تو یوٹیوب فیس بک پر ڈالتے ہیں پہلے تو دکھاوے میں بھی بھی پھوٹو جاتی تھی اور سمبن نہیں اتتا تو بھئیہ ہماری پھوٹو بھید دینا آپ تو کام بھید دینا فیس بک سے آجاروں لوگ اور آپ تو خود کا اتنے بچ کے اتنے منٹ پر جنم سب تانترے کال بھوٹ پر چھوڑ دے تو پیداوار بھوٹ 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 بھاڑ گئی جو بھوٹ بھوٹ بھائدہ بڑی ہے نا اس کے جمعہدار آپ لوگ بھی ہیں فیس بک پر صحیح جنم تاریخ اور صحیح جنم سمجھ ٹیم نہیں دالنا چاہیے اس لئے تمہارے برودی تم پہ آبی ہوکے کالا میجک کر دیتا ہے کالا جادو کر دیتا ہے آپ پہ نا نا پرکار کی کسی بھی پندیتی کے مادم سے آپ کا ورن گھما دیتے ہیں اس کا ہی نقصد ہم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دھیان دیجئے گا آج جب نے بول دیئے اب کوئی نہ کوئی اس بات کو ضرور بولے گا آنے چل کے دھیان دیجئے گا لیکن یہ دھیان دیجئے جب میں بول رہا ہوں آج کی تاریخ کے پہلے یہ بات کوئی نہیں بولا ہوگا جو میں بول رہا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں پندو کا سرکان کی طرح ڈٹو جو گروہ جی بولتے ہیں وہ ہی کیا نہ بول دیتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے ویڈیو یہ کھل کر دیکھو کہ سب سے پہلے کس نے بولا یہ نوٹ کریے گا یعنی جس کی جنم تاریخ سمجھ جو آپ ڈالتے ہو اس سے ہنی ہوتی ہے دوسرا سنیئے آپ کی جنم میں آپ کے پیسے میں آپ کے پاس ایک دو سو کا نوٹ ہے جس کا نمبر ہے اس سی ای بیاسی ستائیس پانسو پیسٹ ملائیے دیکھئے بھوڑی آپ کے نوٹوں کی بیچ میں ہے دو سو کا نوٹ ہے بھوڑی ہے جس کا نمبر نمبر ہے سنیئے جس کا نمبر ہے ایس ای ای بیاسی ستائیس پانسو پیسٹ نہیں ہے دوڑو پورے بھگرا لے آسے آج ہم لیں گے نہیں پہلے بھگرا جلاو پورے پورے بھٹک اپنا ہم دو سو کی کیا ہے تم سو کی دیکھیں تم اپنے سب ہی ہو رہے پس ہی نمیناک پر ٹک پیٹ کیا یہاں تو آتے گردے ہوتا ہی ہے یہاں تو آتے سب کو ہوتا ہے پہلے جھرالو اس کو بڑکو جھرالو نیچے ہوتے جھرالو ہوتے ہوتے میدان میں ہوتے کہیں نہیں کہیں تو ہوگا آج جھرالو تو پہلے نئی نکرے گا تو بیٹ ہی نہیں ہوگی یہاں گردے لیا یہ ہماری سکتی ہے ایسے ہی لوگ پنڈوں کا سرکار کے سامنے آکے گیارہ ہزار پانچ ہزار انکونہ ہزار ایک لاکھ دس لاکھ اور پندرہ دینا آپ دھول چاٹ رہے ہیں ایسے نہیں چاٹ رہے پڑے لکھے ہو اور میں نے کیسے پتہ لگایا تم میرا پتہ لگا دینا کبھی نہیں ٹھیک ہے چلو کان پکڑو آپ نے جو بت کھڑے ہوگے بلائیں تمہارا آسا یہ نہیں تھا لیکن میں آپ کو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ گھڑی کا سمبان کیا تو وہ بھی اینی کی گھڑی وہ تھی کان پکڑو پانچ بار بیٹھو بس ہو گیا پرماتما کو جھکو کلیان ہوگا پکڑو اور لو چلو ہم نے تو وہاں ایڈوانس سے ایک نوٹ کا اور نمبر والا لکھا ہے ہاں اپنے جب لکھتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ٹھیک ہے جا بیٹا آنند کرو چلو باغو یہاں پر سریف پانڈوں کا سکا کا نیٹ برک ہے جا بیٹا آنند کرو جا بیٹا آنند کرو